اعوذ باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام بہت سے مومنین کرام کے اسرات پر اور محمد وعالی محمد کے خشنوبی حاصل کرنے کے لئے آج سے ہمیں ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا انوانہ ہے گناہوں کے لئے موین کی گئی شرعی صدائیں ہر اسلامی ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے جس کے مطابق وہ گناہوں کی صدا دیتا ہے جسے تعذیرات کہا جاتا ہے جس طرح پاکستان میں تعذیرات پاکستان یا تعذیرات ہند کا قانون موجود ہے لیکن اگر اسلامی ملک ہو وہاں پہ اسلامی حکومت ہو حاکم شرع سربراہ ہی کر رہا ہو تو قرآن و سنت کے مطابق جو صدائیں دی جاتی ہیں انہیں ہم شرعی صدائیں یا شرعی حدود کہتے ہیں آج کلام بہت سے بٹکے ہوئے ہیں ہر قدم پہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس سلسلے کے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اگر اسلامی ملک ہو محمد والے محمد کے ماننے والا انسان ہو تو وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور شریعت میں اس کی صدا کیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے پہلے ہمارا درس ہے زنا کی شرعی صدا کیا ہے اگر ایک آداد آدمی زنا کرے اسے پہلے دفعہ سو تعدیانے مارنے چاہیے دوسری دفعہ کرے تو پھر بھی سو تعدیانے تیسری دفعہ کرے تو پھر بھی اسے سو تعدیانے مارنے چاہیے اگر اس کے باوجود بھی وہ زنا سے باز نہ آئے تو چوتھی دفعہ اسے قتل کر دینا چاہیے نمبر دو اگر کوئی شخص آ گیا ہے اور دوسرا دار شخص اس کی بیوی سے زنا کر رہا ہے تو محمد والے محمد کے فرامین کی روشنی میں اگر اسے اپنی جان کا کوئی خرشہ نہیں آئے تو وہ دونوں کو قتل کر سکتا ہے تو مومنین کرام سوڑے صاحب غور کریں کہ ہم زنا کو عام سمجھ کر کتنی صدا والی چیز کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں آخر میں دعا ہے کہ خلق کے قنات محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس قسم کے گناہوں سے نجات انہیت فرمائے اللہم صلح علی محمد و علی محمد اللہم صلح علی محمد ہے